تو چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس کہانی کے شروع میں ہم ٹیسٹوم نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو فون پر اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی در اصل ٹیس ایک پوپولر نوول رائٹر ہے جس نے کافی ساری مشٹری تھیلر بکس لکھی ہے اور آٹیسا کا اس کی فرینڈ کے ساتھ میں اس کا ایک میٹ اپ تھا جس کے لیے اسے لائبریلی کے لیے نکلنا تھا اپٹیسا جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور لائبریلی جانے کیلئے گرشے نکل جاتی ہے پھر یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے لائبریلی کی لوکیشن کو جی پیس میں سیٹ کرتی ہے اور ترنتی روانہ ہو جاتی ہے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر کے اس کے ساتھ میں کافی بیانک حادثہ ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا ہوگا اپٹیس کافی دیر تک چلنے کے بعد جیسے لائبریلی کی بار پہنچتی ہے تب ہی اس کی گاڑی کی پاس میں ایک عورت آتی جس کا نام رامونہ تھا ایکچول میں رامونہ ایسی لائبریلی میں کام کیا کرتی ہے رامونہ سے تھوڑی باچیت کرنے کے بعد ٹیس لائبریلی کی اندر جاتی ہے اور اپنے فینس کے سامنے اس پیس دینا شروع کر دیتی ہے میٹنگ ختم ہونے کے بعد ٹیس جب واپس گھر جانے کے تیاری کر رہی تھی تب ہی رامونہ اس سے کہتی کہ میں تمہیں گھر جانے کا ایک سوٹ کٹ راستہ بتاتی ہوں جس سے تم اپنے گھر جلدی پہنچ جاؤ گی اب ٹیس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے رامونہ کے بتائے ہوئے راستے کی لوکیشن کو جی پیس میں سیٹ کر دیتی ہے اور اسی راستے سے گھر جانے کی روانہ ہو جاتی ہے اب ٹیس اسی کسی نورمل طریقے سے اسی راستے سے اپنے گھر جا رہی تھی کیے سوچ کر کہ میں اپنے گھر جلدی پہنچ جاؤں گی کافی دیر تک ڈرائیو کرنے کے بعد ٹیس کی گاڑی کی ٹائر کے نیچے کلو کے ایک لکڑی آ جاتی ہے اب ٹیس اپنے گاڑی کو روکر کے جیسے ہی نیچے اتر کر کے کار کو دیکھتی ہے تو یہ یہاں پر کافی زیادہ ٹینسن میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلے اس کے ٹائر میں گھش چکی تھی اور وہ پورا فٹ چکا تھا ٹیس اپنے گاڑی جس جگہ پر پنچر ہوئے تھی یہاں پر ایک پرانا گیس چچن تھا جسے دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ یہ کہیں سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اب ٹیس اپیران سنسان اور بیانک راجتے پر بری طریقے سے فرش چکی تھی اب یہاں پر اسے کیسے بھی کر کے اپنی گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنا تھا لیکن یہ کام ٹیس اکیلے نہیں کر سکتی تھی اور اس سنسان سڑک پر کسی دوسری گاڑی کا ملنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا اب یہ سڑک پر کھڑی ہو کر کے کسی دوسری گاڑی کے آنے کا ویٹ کرنے لگتی ہے تب یہ اچانک سے اسے ایک بس آتی ہوئی یہاں پر دکھائی دیتی ہے تب یہ اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ہے لیکن وہ بس نہیں رکتی ہے اور یہاں سے آگے چلی جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد ٹیس کو ایک اور گاڑی ہوئے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب یہ اسے بھی آت دیکھ کر کے رکنے کا اشارہ کرتی ہے اور پھر وہ گاڑی یہیں پر رک جاتی ہے اب ٹیسٹ اس گاڑی والے کے پاس جاتی ہے اور اسے مدد مانگنے لگتی ہے تب وہ آدمی اس کی مدد کرنے کی نہیں تیار ہو جاتا ہے اس آدمی کا نام لیشٹر تھا اور یہ دکھنے میں باری بلکم ہاتھی جیسا لگ رہا تھا اب لیشٹر اس کی گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنے لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی ریلیکس ہو کر کہ یہیں پر کھڑی ہو جاتی کہ اب یہ جلدی اپنے گھر پہنچ جائے گی تب ہی ہم لیشٹر کو دیکھتے ہیں جو ٹائر چینج کرتے ہوئے ٹیسٹ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا ایکچول میں ٹیسٹ کو اکیلا دیکھ کر کہ لیشٹر کی یہاں پر نیت خراب ہو چکی تھی اور پھر یہ آدھی جیسا آدمی اپنی بڑھوا گئے دکھاتے ہوئے ٹیسٹ کے پاس میں آتا ہے اور اس کی گردن پکڑ کر کہ اس کے موہ پر ایک جولدار پنچ مار دیتا ہے جس سے ٹیسٹ یہیں پر بے اوس ہو جاتی ہے پھر یہ اسے گاڑی میں ڈال کر کے ایک جدے پر لے جاتا ہے اب ٹیسٹ کو جیسے ہوس آتا ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ سانڈ جیسا آدمی اس کے ساتھ میں بڑی طریقے سے ریک کر رہا تھا ٹیسٹ جور جور سے چٹنی چلانے لگتی تب یہ سانڈ جیسا آدمی اسے بڑی طریقے سے مارنا سنو کر دیتا ہے لیکن یہ سانڈ جیسا گھنڈا یہیں پر نہیں رکتا ہے بلکہ دو دو بار ٹیسٹ کے ساتھ میں بلتکار کر دیتا ہے پھر جب ٹیسٹ کافی زیادہ نازو کھو کر کے بیوس ہو جاتی ہے تب یہ اسے کندے پر اٹھا کر کے جنگلوں کے بیج میں لے جا کر کہ پانی میں فیک دیتا ہے ٹیسٹ کو دیکھ کر کے لیشٹر کو لگنے لگتا ہے کہ ساید یہ مر گئی ہو گی وہ اس کات پکڑ کر کے پانی میں کسڑتے ہوئے ایک جگہ پر لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر خود یہاں سے باغ نکلتا ہے لیکن لیشٹر کے جانے کے بعد ہم ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں جسے اچانک ہی ہو سا جاتا ہے اور پھر یہ پانی میں اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے اب ٹیسٹ یہاں پر زندہ تو تھی لیکن اس کے حالت یہاں پر کافی زیادہ گمبیر ہو چکی تھی ٹیسٹ اتنی زیادہ گمبیر ہو چکی تھی کہ یہاں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی تب یہ پانی کے اندر دیکھتی ہے جہاں پر کئی سارے لڑکیوں کی لاسے پڑی ہوئی تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سبھی لڑکیوں کے ساتھ میں لیشٹر نے بلدکار کیا تھا اور ان سبھی لڑکیوں کو وہ تھی دردناگ اور بڑی بیرمی سے جان سے مار کر کہ اسی پانی میں فیک دیا تھا پھر ٹیس احمد کر کے اس جگہ سے بار نکل جاتی ہے اور پھر یہ لڑکڑاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے لیکن یہ جانے سے پہلے اپنے بیگ کو دوڑنے لگتی اور یہاں پر جوڑ جوشے رونے لگ جاتی ہے یہ اپنے ساتھ میں وہ اس دردناگ بلدکار کی وجہ سے کافی زیادہ صدمے میں آ چکی تھی ٹیس کو یہاں پر بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تاکہ کرے تو آ کر یہ کیا کرے اب ٹیس یہاں پر کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی وہ لڑکڑاتے ہوئے اپنی گھر کی طرف نکل جاتی ہے تب یہ اسے اپنے پیچھے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب وہ ڈر کے مارے ایک جگہ پر جا کر کے چھپ جاتی ہے کیونکہ اب اسے کسی بھی گاڑی والے پر بلکل بھی بروسہ نہیں تھا اس گاڑی کے جانے کے بعد ہی واپس اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے ایک شوپ نجر آتی ہے جہاں پر جا کر یہ اپنے چہرے کو شاپ کرنے لگتی ہے اور اپنی فرینڈ کو کول کر کے اپنے ساتھ میں ہوئے بلدکار کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کول کرنے کے بعد میں یہ جیسے تیسے کر کے اپنی گھر تک پہنچ جاتی ہے اب گھر آنے کے بعد میں وہ سب سے پہلے گھن نکالتی ہے اور اس میں ایک بولٹ ڈوٹ کرتی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو لیشٹر سے بچا سکے کیونکہ لیشٹر کے پاس میں اس کا بیک تھا اور اس میں اس کے گھر کا ایڈریس تھا جس وجہ سے لیشٹر یہاں پر کبھی بھی اس کے گھر تک پہنچ سکتا تھا اب ٹیس اس دردناک بلدکار کی وجہ سے کافی زیادہ سدمین میں تھی اور یہ اپنی چوٹوں کا علاج کروانے کے لیے ہسپیٹل نہیں جاتی ہے بلکہ اپنے گھر پر یہ علاج کرنے لگتی ہے پھر ایسے ہی تھوڑے دن گزر جاتے ہیں اور ٹیس پوری طریقے سے ٹیک ہو جاتی ہے اور اب یہ لیشٹر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس سان کی تو اما بینے کر کے رہوں گی پھر اس کے پاس ایک کول آتا ہے جسے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا ریپیر ہو چکی ہے ایکچول میں ٹیس نے بلدکار ہونے سے پہلے اپنی گاڑی کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا اب ٹیس جب اپنی کار کو لینے کیلئے پہنچتی ہے تب ہی یہاں پر ہمیں ایک عورت کو دیکھتی ہے جو ٹیس سے پوچھتی ہے تمہیں چھوٹے کیسے لگی ہیں تب ٹیس اس عورت کو بھی اپنے ساتھ میں ہوئے بلدکار کے بارے میں اس عورت کو بتا دیتی ہے اتنا سن کر کے یہ عورت بھی ٹیس کو بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب میرے باپ نے بھی میرے ساتھ میں بلدکار کیا تھا اور مار مار کر کے میری آنکھیں بھی باہر نکال دیتی پھر ٹیس تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی کو لے کر کے اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے گھر آنے کے بعد یہ اپنے کمپویٹر میں دیکھتی تب اسے پتا چلتا ہے کہ لائبریری میں رامونا نے اس کی ایک فوٹو کلک کی تھی اور اس نے اس اوٹ کٹ راستے سے گر جانے کیلئے کہا تھا اب ٹیس یہاں پر اپنا دماغ لگانے لگتی ہے کیا کہ رامونا اس اوٹ کٹ راستے سے گر جانے کیلئے بار بار کیوں فورش کر رہی تھی یہاں پر ٹیس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ رامونا نے اسے فسانے کیلئے ایک جال بچھایا تھا اور ایک پلاننگ کے تھی جان پچھ کر اسے ایک سوٹ کٹ راستے سے بیجا تھا تاکہ لائشٹر ٹیس کو پکڑ کر کے اس کا بلدکار کر سکے ایکچول میں لائشٹر رامونا کا ہی بیٹا ہے رامونا نے ٹیس کا فوٹو پلک کرنے کے بعد میں اسے لائشٹر کو بیوز دیا تھا اور اس فوٹو کے جذہ لائشٹر نے ٹیس کو پہچان لیا تھا اب یہ سب کو سوچنے کے بعد ٹیس کو کافی کتنا گوسا آ جاتا ہے اور وہ رات ہوتی اپنی گن اٹھاتی اور رامونا کے برات نکالنے کیلئے اس کی گر کی طرف نکل جاتی ہے اب جیسے ہی رامونا اپنے گر کے دروازے کو کھولتی تب ہی اپنے سامنے ٹیس کو دیکھتی ہے جو اس پر گن پوائنٹ کر کے کھڑی ہوئی تھی یہاں پر ٹیس کو جندہ دیکھ کر کے رامونا ڈر کے مارے کپ کپانے لگتی ہے تب ہی یہاں پر رامونا روتے ہوئے گریڈڈ آتے ہوئے ٹیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتی ہے اور گریڈڈ آتے ہوئے کہتی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن ٹیس اس کی ایک بات نہیں سنتی ہے اور جیسے گولی چلانے لگتی ہے تب بھی رامونا موقع دیکھ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور کسی طریقے سے اس کی گن چھین لیتی ہے اب رامونا بھی ٹیس کو مارنے ہی والی تھی تب بھی ٹیس بھی موقع دیکھ کر کے اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور کافی بری طریقے سے مارنے کے بعد میں اسے گن لے کر کے اسے گولی مار دیتی ہے جس سے رامونا قبرستان کے جگہ سمسارٹ کارٹ پہنچ جاتی ہے رامونا کا خاتمہ کرنے کے بعد ٹیس اپنے چہرے سے کن کو شاف کرنے لگتی ہے اور یہاں پر لگی ہوئی فوٹو کو دیکھتی ہے جس میں لیشٹر کے ساتھ میں اس کا چھوٹا بائی بھی تھا پھر اس کے بعد ٹیس لیشٹر کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ ٹرک لے کر کے کہیں جا رہا تھا تب ٹیس بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سو انسان اور ویران جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور جب یہ گاڑی سے اتر کر کے لیشٹر کو دیکھتی ہے تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے تب ہی ٹیس یہیں پر اسے چاروں طرف ڈوننے لگ جاتی ہے تب ہی اسے ایک ٹرک یہیں پر اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب ٹیس یہیں پر چھپ کر کے دیکھتا ہے کہ ساید اس میں لیشٹر ہوگا اب جیسے یہ ٹرک رکھتا ہے ٹیس اس کے پاس میں جا کر کے اس کے بیجے میں ایک گولی اتار دیکھتی ہے جب وہ آدمی گاڑی سے باہر آ کر کے نیچے گرتا ہے تب ٹیس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لیشٹر نہیں بلکہ کوئی اور آدمی تھا جب ٹیس اسے گوھر سے دیکھتی تب ٹیس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لیشٹر کا بائی تھا جسے اس نے لیشٹر کے ساتھ میں فوٹو میں دیکھا تھا اس آدمی کو مارنے کے بعد میں ٹیس رونے لگ جاتی ہے اور کافی زیادہ دکھی ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو جان سے مار دیا تھا پھر اس کے بعد وہ یہاں پر کھالی پڑے ہوئے ایک گھر میں جاتی ہے جب وہ ٹوچ لگا کر کے دیکھتی تو اس کے آن کے باہر آ جاتی ہے کیونکہ دیواروں پر کافی سارے فوٹوز لگائے ہوئے تھے جس میں لیشٹر اور اس کا بائی لڑیتو کے ساتھ میں بلتکار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور پھر انہیں بڑے دردناک اور بڑی بیر امنی سے جان سے مار دیا کرتے تھے یہاں پر ٹیس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بائی اور ان کی ماں آپس میں ملے ہوئے تھے جب لڑیتو کو ایک پلاننگ کی تیت فسا کر کے ان کا ریپ کر کے انہیں جان سے مار دیا کرتے تھے تب ہی ٹیس کو یاد آ جاتا ہے کہ جب لیشٹر اس کے ساتھ میں بلتکار کر رہا تھا تب اس کا بائی زیر پوتے ہوئے ان کی فوٹوز کو کھیچ رہا تھا تب ہی اچانے کی ٹیس کو کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہے جب یہاں پر ٹیس جا کر دیکھتی تب ہی اسے لیشٹر دکھائی دیتا ہے جو کام کرنے میں بیزی تھا اب ٹیس اپنے ہاتھوں میں گن لے کر کہ ایک بکی شیرنی کی طرح لیشٹر کی طرف دیلی دیلے قدم بڑھانے لگتی ہے تاکہ اس حرام کی اولاد اور وڑوے کمینے کا شکار کر سکے یہاں پر ٹیس چاہتی تو اگر دور سے ہی لیشٹر کا بیجہ اڑا سکتی تھی لیکن یہ تو اسے اپنا چہرہ دکھا کر کہ دردناک ترکی سے اسے مارنا چاہتی تھی اب لیشٹر جیسے پیچھے مورتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹیس نے اس کے اوپر گن پوائن کر رکھی ہے ٹیس کو یہاں زندہ دیکھ کر کہ لیشٹر کے بھی وہ سوٹ جاتے ہیں اس کو تو میں نے مار دیا تھا یہ سارے ابھی تک زندہ کیسے بچ گئی اب لیشٹر جیسے ٹیس کو مارنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تب ہی ٹیس اس پر گولیاں چلا دیتی ہے گولی لگنے کی باوجود بھی یہ سان ٹیس کی اوپر حملہ کرنے کی کوسس کرتا رہتا ہے تب ٹیس کیلئے لگی ہوئی ایک لکڑک اٹھاتی وہ لیشٹر کے توپڑے میں مار دیتی ہے وہ کیلئے لیشٹر کے چہرے میں گھش آتی ہے اور وہ درد کے مارے چکنے چلانے ہی لگ جاتا ہے پھر وہ جان بچا کر کہ باگنے کیلئے ٹرک میں چڑھنے کی کوسس کرتا ہے لیکن ادمراہ ہونے کی وجہ سے یہ باگ نہیں پاتا ہے پھر ٹیس اس کے قریب آتی ہے اور اس کی دو ٹانگوں کے بیچ والی بندوق میں گولی مار دیتی ہے ٹرائیویٹ پارٹ والی بندوق میں گولی لگنے کی وجہ سے لیشٹر کا یہیں پر کام تمام ہو جاتا ہے یہیں پر یہ لیشٹر کی موت کے ساتھ میں ٹیس کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے اسی کے شاعرز یہ کوبصورت مہمی ویگ ڈرائیور یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کے سالگا آپ لوگ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر آپ لوگ چینل پڑھنا ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں آپ لوگ ویڈیو کو لائک این کومنٹ شیئر این سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں